اسلام علیکم یا علی مدد یہ جو روزہ ہے حجر بن عدی کا حجر بن عدی بن حاتم دائی تھے اور آپ جناب مولا علی کے ساتھ جنگ جمل جنگ سفین اور جنگ نہروان میں شریک رہے آپ مولا علی کی ولایت کا دفاع کرتے تھے ان کی محبت میں ان کے فضائل بیان کرنے کے جرم میں والی اکوفہ بن زیاد نے 53 میں آپ کو آپ کے بیٹے اور بھائی کے ساتھ گرفتار کیا اور شام بھیجا جب آپ مقام عزرہ پہ پہنچے تو امیر شام سے آپ کو کہا کہ مولا علی سے بیزاری کا اظہار کریں تو آپ نے ان پر تبرہ نہ کیا لیکن جب حجر بن عدی نے انکار کیا تو قتل کرانے کے لیے کہا گیا تو آپ نے وسیعت کی کہ پہلے میرے بیٹے اور بھائیوں کو قتل کیا جائے جب اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بعد کوئی تیرے خوف سے تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لی لیکن جب آپ کو اس جگہ شہید کر دیا گیا تو آج بھی شام سے کچھ دور یعنی تقریبا 32 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام عزرہ پر آپ کی زیارات ہیں جب جناب زینب اسیروں کا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا تو بی بی نے رکھ کر بقاعدہ ان کو چچا حجر بن عدی کہہ کر سلام کیا تھا ہمارا سلام ہو حجر بن عدی پر اور تمام اصحاب رسولِ قطعہ اور اصحابِ حلیق اللہم سولی اللہم احمد و علی محمد اللہم سولی اللہم آمد